معروف پاکستانی ٹک ٹاکر شیرہ ایک ٹرافک حادثے میں جان بھاگ ہو گئے جی ویورز ٹک ٹاک پہ بہت ہی مشہور تھے شیرہ اور افسوسنا خبر یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے ایک ٹرافک حادثے میں شیرہ جو تھے وہ نوکری کر رہے تھے شاندار موبائلز کی دکان پر اور وہاں سے انہوں نے خوب شہرت حاصل کی تھی شاندار موبائلز کی اونر ہے ارباز بٹ اور ان کے پاس نوکری کر رہے تھے شیرہ گارڈ کے طور پر اور ارباز بٹ کا اب یہ کہنا ہے کہ شیرہ کے گھر کی کفالت جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے شیرہ نے جو شہرت کمائی تھی وہ ٹک ٹاک سے تھی ان کا اصلی نام تو کامران ہے لیکن وہ ٹک ٹاک کے اوپر شیرہ کے نام سے بہت مشہور تھے اور افسوسنا خبر یہ ہے کہ ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے ارباز بٹ نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر یہ اعلان کیا ہے کہ اب شیرہ کے گھر کی کفالت کرنا میرا فرض ہے ان کے گھر والوں کی اب جو مسیبتیں ہیں وہ میری مسیبتیں ہیں میں ہر مہینے ان کے گھر کا چکر لگاؤں گا ان کے گھر کا حال احوال پوچھوں گا اور جو بھی مسائل ہوئے ان کی فیملی کو میں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے بچوں کی جو اب تعلیم ہے اس کی ذمہ داری بھی میں اٹھاؤں گا مزید ارباز بٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی بھی شیرہی فیملی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ان کے گھر جا کر ان کی تازیت کرے ان کی فیملی کے ساتھ ان کا غم بانٹے اور ارباز بٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیرہ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شیرہ جس کمپنی میں ملازم تھا اس کے مالک ارباز بٹ نے انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے سیکیورٹی گارڈ کی موت کی تزدیق کی تھی شیرہ نے سوشل میڈیا پلاتفارمز ٹک ٹاک اور پھر انسٹرگرام پر شورت حاصل کی جہاں مختلف وائرل ویڈیوز میں ان کی شخصیت نے بہت سے مداہوں کے دل محلی ہے انہوں نے ٹک ٹاک پر کئی ٹرینڈز متعارف کروائے تھے شیرہ کی پرکشش شخصیت نے ان کی آن لائن تشہیر میں اہم کردار ادا کیا تھا جس سے ارباز بٹ کو بہت فائدہ ہوا تھا شیرہ کی اچانک موت نے مداہوں کو صدمے میں مقتلا کر دیا ہے مداہ پسندیدہ ٹک ٹاکر کی وفات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ویورز دوسری جانب ارباز بٹ نے بھی انسٹرگرام پر متعدد ویڈیوز پوسٹ کر کے شیرہ کی موت پر گہرے گام کا اظہار کیا ہے